رب کا نام کہار اور جببار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں پہ میرے رب کا نام علا قلے شہین قدیر کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن جہاں میرے رب کے بے شمار نام پرپردگارِ عالم کے بے شمار نام کلامِ رب پانی کے شروع میں ہیں وہی پہ اگر سب سے زیادہ پسندیدہ میرے رب کا کوئی نام ہے تو وہ نام کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ نام میرے رب کا لفظِ اللہ ہے جب کوئی بندہ اپنے رب کو اللہ کہتا ہے تو پربردگارِ عالم کو اپنے بندوں پہ پیار آ جاتا ہے اور جب بندوں پہ میرے رب کو پیار آتا ہے تو رحمتِ خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتی ہے تو بندوں کی قسمت کا سیتارہ اوجِ سوریہ پہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے اب یہاں سے دلمانچی کے غیور مسلمانوں سنتے چلے جائیے گا میرے پربردگارِ عالم نے بے شمار شہروں اور ٹاؤنوں کو بنایا ہے لیکن تمام شہروں اور ٹاؤنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی بنایا ہے تو شہرِ مکہ کو بنایا ہے میرے پربردگارِ عالم نے بے شمار پہاڑوں کو بجود بکشا ہے لیکن تمام پہاڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ اگر کوئی بنایا ہے تو اہود پہاڑ کو بنایا ہے میرے پربردگارِ عالم نے بے شمار سواریوں کو پیدا فرمایا ہے لیکن تمام سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سواری اگر کوئی بنائی ہے تو براد کو بنایا ہے میرے پربردگارِ عالم نے ہفتے میں سات دن بنائے ہیں لیکن تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن اگر کوئی بنایا ہے تو جمعے کے دن کو بنایا ہے میرے پربردگارِ عالم نے سال میں بارہ مہینے بنائے ہیں لیکن تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اگر کوئی بنایا ہے تو رمضان المبارک کا بنایا ہے میرے پربردگارِ عالم نے انگنت بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے لیکن تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو جبریل امین کو بنایا ہے میرے پربردگار عالم نے تقریباً ایک سو چار کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا ہے لیکن تمام کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب اگر کوئی بنائی ہے تو قرآن مقدس کو بنایا ہے اور میرے پربردگار عالم نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے لیکن تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے اور تمام انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد میں تمام انسانوں کو وجود بخشنے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جماعت بنائی ہے اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی قبیلہ بنایا ہے اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کمیٹی بنائی ہے اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی یونیٹی بنائی ہے اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی گینگ بنائی ہے تو وہ جماعت کوئی اور نہیں ہے وہ قبیلہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے رسولوں کے قبیلے کو بنایا ہے اور تمام تر رسولوں کے قبیلے کو بنانے کے بعد میں تمام تر رسولوں کی جماعت کو بنانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے عبداللہ کے لختے جگر کو بنایا ہے رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ذات ہوئی انتخاب وست ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو لو درو کعبے کے پترو تو جا تم پہ کرو لو درو تیبا کے شم ستو ہا تم پہ کرو لو درو اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتا چل جاتی ہے اب یہاں سے ہمیں ایک تحریر مل جاتی ہے اب یہاں سے ہمیں ایک خط مل جاتا ہے اب یہاں سے ہمیں ایک تحریر مل جاتی ہے اب یہاں سے ہمیں ایک اصول مل جاتا ہے اب یہاں سے ہم ایک ایسا میس مل جاتا ہے پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادو میرے مصطفی زمین سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی آسمان سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی چاند سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی سورت سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی ستاروں سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی برغو سمر سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی جنوں بشر سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی شجنوں حجر سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی پرغو سمر سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی خوشکتر سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی لہو قرم سے زیادہ بہتر ہے میرے مصطفی عرشو کرسی سے زیادہ بہتر ہے غرض کے میرے مصطفی کائناتے گیتی کے سرے سرے سے زیادہ بہتر ہے آپ کہو گے مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ تمہارے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے تو سمر جزبی آپ کا سوال کا جواب تیس سیکنڈ میں دیتا ہوں نظر آئے گا آپ پھری دنیا کا محاسبہ کیجئے گا آپ پھری دنیا کی ہشٹری کی اورا کردانی کر لیجئے گا آپ دور سے لے کے پچھن تک اتر سے لے کے تکھن تک شمال سے جنوب تک تمہارے دنیا کا محاسبہ کر لیجئے گا تمہارے دنیا کی ہشٹری کو پڑھنی جئے گا اور ہشٹری کو پڑھنے کے بعد میں کسی ایک ایسی ذات کو مرے سامنے لا کر کے کھڑا کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو کوئی اس سے عدابت نہیں کرتا ہو جس سے سب پیار کرتے ہو کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو جس کو سب فالو کرتے ہو کوئی اس کو اگناور نہیں کرتا ہو جس کو سب لائک کرتے ہو کوئی اس کو لائک نہیں کرتا ہو اگر آپ امریکہ کے ٹرمپ کو مرے سامنے لائیں گے تو جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے بہاں اس سے دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے آپ اپنے ہندوستان کے وزیر آدم کو مرے سامنے لا کر کے کھڑا کرو گے تو جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے بہاں اس سے دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے آپ اپنے اتر پردیش کے سیائم کو مرے سامنے لائیں گے تو جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے بہاں اس سے دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے حضرات شاعر احیل سنت محترم شریف اختر صاحب کی بلا سے اگر اس زمین پہ محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں تو ان سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی رہتے ہیں آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو لے لیجئے گا اگر آپ سے محبت کرنے والے لوگ اس زمین پہ ملیں گے تو آج سے دشمنی کرنے والے جلنے والے روح پخز اور کینہ رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں اگر مجھ سے محبت کرنے والے لوگ مجھے فالو کرنے والے لوگ زمین پہ ملیں گے تو مجھے اگنور کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے لیکن آئیے پوری دنیا کی ہٹری کو پڑھنے کے بعد میں پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد میں کائنات گیتی کے ذرہ ذرہ کو دیکھنے کے بعد میں کسی ایک ایسی ذات کو مرے سامنے لائیے گا جس سے سب محبت کرتے ہو کوئی اس سے عدابت نہیں کرتا ہو جس سے سب پیار کرتے ہو کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو جس کو سب لائک کرتے ہو کوئی اس کو انلائک نہیں کرتا ہو جس کو سب فالو کرتے ہو کوئی اس کو کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو ارے حد تو یہ ہے زمین جس سے پیار کرتی ہو آسمان جس سے پیار کرتا ہو چاند جس سے پیار کرتا ہو سورج جس سے پیار کرتا ہو سیتارے جس سے پیار کرتے ہو پہاڑ جس سے پیار کرتے ہو بھرگو سمر جس سے پیار کرتے ہو جنہوں بچھر جس سے پیار کرتے ہو لہو قلم جس سے پیار کرتے ہو خوشکو سر جس سے پیار کرتے ہو غرض کے کائناتیں گیتی کا سرلا سرلا جس سے پیار کرتا ہو اگر ایسی ذات آپ کو کوئی ملے گی تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے وہ ذات بخی ذات ہے جو سالے چودہ سو پرت پہلے مکہ کے مقرد کا زمین پر پائدہ ہو رہی تھی آمنہ کا بیٹا بن کر عبداللہ کا لخت جگر بن کر رسولوں کا سلطان بن کر تو پوری دنیا بول رہی تھی کیا بول رہی تھی سمر نسبی کی زبان سے پت سنیے گا بلکہ سنیوں کے کتمینار سنیوں کے تاج محل برائلی کا مظہر آنہ حضرت کی زبان سے سنیے گا جنگر آقا سالے چودہ سو پرت پہلے مکہ کے مقرد سمین پر پائدہ ہو رہی تھی تو پوری دنیا بول رہی تھی کیا بول رہی تھی سب سے اولا با آلہ حوارہ نبی سب سے والا با آلہ حوارہ نبی کیا خبر کتنے دارے کھلے چھتے بندہ دوبہ نڈوبہ حوارہ نبی کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا حوارہ نبی کمکہ دو کورندہ مجھتا دیجے کے غے ایک سو کا سغارہ حوارہ نبی یہ مرے مصطفیٰ کی شان ہے اب 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 جو آئے کریمہ میں نے کلابت میں یہ تمام تر پڑے لکھے لوگ بیٹے ہوئے ہیں میرا رب کلا میرا پانی میں ارشاد فرماتا ہے آج میں کچھ درس اپنی ماں اور اپنی بہنوں تک بھی پہنچانا چاہوں گا میرے سرکار کا اخلاق کیسا تھا لیکن اس نے پیش تر بس پانچ پلٹ کی اس کے بعد میں سادہ لوگ اس کو آپ سے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی اوقات پتا ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے بہا گرنے والے جہاں سبلتے ہیں میں نے کلا میرا پانی کے آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُوكِنْ عَظِيم حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے یہ لفظ عظیم کیا ہے عظیم کا معنی کیا ہے عظیم کا پورا عظیم کی فل فارم کیا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عظیم جہاں پر ہم بڑی چیز کو دیکھتے ہیں لفظ عظیم بڑے کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم نے کسی کے اچھے اخلاق کو دیکھا تو کہا فلاق کا اخلاق بہت عظیم ہے میرے رب نے اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کیوں کہا ہے ایک اخلاق ہے اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے ایک حسن سلوک ہوتا ہے دوسرا حسن اخلاق ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حسن اخلاق کیا ہے حسن سلوک کیا ہے آج آپ نے دیکھا ہو دنیا کے اندر دیکھا ہوگا جب انسان کا مطلب شامل ہوتا ہے تو محبت سے بات کرتا ہے اور مطلب نکل جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں رہتا ہے اگر محبت ہوتی ہے اگر محبت ہوتا ہے تو سر جھکا کے سلام کرتا ہے محبت نکل جاتا ہے جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے الیکشن کے ٹوٹ ٹائم پہ جب ہمارا الیکشن آتا ہے تو جو ہمارے گاؤں کا پردھان ہوتا ہے ہمارے گاؤں کا چیرمین ہوتا ہے ہمارے قصبے کا چیرمین ہوتا ہے ہر ایک غریب سے غریب انسان کو اپنے سر کو جھکا کے سلام کرتا ہے لیکن جب الیکشن نکل جاتا ہے تو کسی غریب کے گھر پہ یہ جا کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ غریب نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے کسی غریب کی اگر جھوپلی تبک رہی ہے تو اس کے اوپر پنی کا انتظام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کتنا ہی بڑا کوئی نیتا کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا کوئی سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو جب مطلب ہوتا ہے تب سلام کرتا ہے مطلب نکل جاتا ہے تو پہچاننے کو تیار نہیں رہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مطلب والی محبت کیا ہے یہ حسن سلوک ہے جس میں مطلب شامل ہے ایک بے مطلب کی محبت ہے بے مطلب کا اخلاق ہے وہ کسی دنیا دار کے پاس میں نہیں ہے وہ بوتو اخلاق مرے مصطفیٰ کے پاس میں ہے مدنی اور مکی سرکار کے پاس میں ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کے پاس میں ہیں سنتے چلے جائیے گا تلماتی کے غیور مسلمانوں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سمر رزبی کو بھولے تو بھول جائیں حضرت شریف اختر کو بھولے تو بھول جائیں لیکن آج جو تختیے دل پہ اپنے خون جگر سے جو بات لکھنے جا رہا ہوں اس کو آپ ذہن سے اپنے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجئے گا آپ تمامی حضرات جانتے ہو جب مطلب ہوتا ہے تو محبت سے بات کی جاتی ہے مطلب نکل جاتا ہے پہچاننے کو تیار نہیں ہے مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ اپنے گھر کے دس سال کے بچے کے اگر جیب کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو ہمارے دس سال کے بچے کے پاس میں کچھ ملے نہ ملے ایک ٹکڑا ضرور مل جائے گا ایک کھلونہ ضرور مل جائے گا جس کھلونے کو ہم موبائل کی شکل دیں گے ہمارے بچے کے دس سال کے بچے کی جیب میں کوئی چیز ملے نہ ملے لیکن یہ موبائل فون ضرور مل جائے گا لیکن جب موبائل فون ہمارا بچہ استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آج پرینٹ میڈیا کا دور ہے آج چونسل میڈیا کا دور ہے آج الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے آج چٹیٹا لائٹ کا دور ہے آج پرات کا دور ہے اس پرینٹ میڈیا کے دور میں ہر انسان اس موبائل کا محتاج ہو گیا ہے موبائل کے بغیر بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں یہ سچ ہے میرا اس پر انکار نہیں ہے موبائل ضرورت کی چیز بھی ہے لیکن سن سے چلے جائیے گا اسلام کے مقدد شہزادو جب ہمارا دس سال کا بچہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے موبائل کو کوئی خالی استعمال نہیں کرتا ہے یا موبائل چلاتا ہے تو کسی کمپنی کا سمکار ضرور استعمال کرتا ہے چاہے وہ جیو کا سمکار استعمال کرتا ہو یا وہ ایر ٹیل کا سمکار استعمال کرتا ہو یا وی آئی کا سمکار استعمال کرتا ہو کسی نہ کسی کمپنی کا سمکار ضرور استعمال کرتا ہوگا اگر سم نہیں ڈالے گا تو موبائل سے فائدہ نہیں ملے گا جب ہمارا بچہ موبائل چلاتا ہے تو اس کے اندر سمکارڈ بھی استعمال کرتا ہے لیکن جب ہمارے سم کے اپر جب ہمارے بچے کے سم پر ہمارے گھر والوں کے فون آتے ہیں اس کے بابا کا فون آتا ہے اس کے ابا کا فون آتا ہے اس کی والدہ کا فون آتا ہے اس کے بھائی اور بہنوں کا فون آتا ہے اس کے آبا اور اجدان کا فون آتا ہے اس کے اہل خانہ کا فون آتا ہے اس کے عزیز اور اقارب کا فون آتا ہے لیکن بخرے میرے دستال کے بچے کتنا سمزدار ہے تو جب ترے بھائی کا فون آتا ہے تو دیکھ کر نمبر پہچان لیتا ہے میرے بھائی کا فون ہے اگر بابا جی کا فون آتا ہے اگر ابا جی کا فون آتا ہے تو نمبر دیکھ کے میرا بچہ پہچان لیتا ہے میرے گھر سے میرے ابو نے فون کیا ہے والدہ کا فون ہوتا ہے پہچان لیتا ہے میری ماں نے فون کیا ہے لیکن وہی ہمارا دس سال کا بچہ کتنا سمزدار ہو گیا ہے جب کمپنی سے فون آتا ہے تو موائل کو دیکھتا ہے نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے گھر سے نہیں کمپنی سے فون آ رہا ہے تو پھر فون کو ریسیو نہیں کرتا ہے فون کو ترنت کارڈ دیتا ہے جیسے ہی فون کاٹتا ہے کمپنی سے دوسری مرتبے فون آتا ہے جب کاٹ دیتا ہے تیسری مرتبے فون آتا ہے بچہ مجبور ہو جاتا ہے مجبور ہو کے وہ فون کو ریسیب کر کے اپنے کان کے قریب کرتا ہے اپنی سمات کے قریب کرتا ہے جیسے ہی کان کے قریب کرتا ہے آواز کمپنی سے آتی ہے سر ہم آپ کو ایک پلان دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے تس سال کے بچے سے سر کر کے بات کر رہا ہے لیکن ہمارے بچے کی تربیت تو دیکھو ہمارے بچے سے ادھارہ سال پیس سال پچیس سال کا نوجوان جو کام کر رہا ہے وہ دس سال کے بچے سے بھی کہہ رہا ہے سر ہم آپ کو پلان دینا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارا بچہ بدلے میں اس سے سر تو نہیں کہتا ہے بلکہ اس کا استقبال گالیوں سے کرتا ہو نظر آتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے آپ دیکھ لیچئے گا محاسبہ کر کے جب ہمارا بچہ بدلے میں گالی دیتا ہے تو ہمارے بچے کو بدلے میں کمپنی سے گالی نہیں ملتی ہے بلکہ کمپنی سے بات کرنے والا کہتا ہے سر سوری ماف کیجئے گا ہم تو آپ کو پلان دینا چاہ رہے تھے ارے جب ترے دس سال کے بچے کے خون میں اتنی کرمی ہے تو پھر وہ اٹھارہ پیس سال کا نوجوان جو کمپنی سے بات کر رہا ہے اس کے خون میں کرمی کتنی ہوگی لیکن ترے بچے کو بدلے میں گالی کو نہیں دی اس لیے نہیں دی آپ کو ابھی پتا چل جائے گا اس کو پتا ہے کہ یہ جو بچہ فون چلا رہا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ میری کمپنی کا کشٹومر ہے اگر اس نے میں نے اس کو گالی دے دی اور میری بات اس کو بری لگ گئی تو یہ موبائل سسٹم کار نکال کے فیک دے گا جس سم کار نکال کے فیک دے گا تو میری امکن میری آمدنی کم ہو جائے گی اس لیے کہ مجھے نقصان ہوگا مطلب شامل اس لیے کہ لالت شامل ہے تو پھر ہمارے بچے کی گالی بھی برداشت کی جا رہی ہے ہمارے بچے کی گالی بھی برداشت کی جا رہی ہے اگر مطلب نہیں ہوتا تو تمہارے بچے کو ایک ساس میں نگانے کتنی گالی گالی دیتا لیکن مطلب شامل ہے تو گالی آپ کا بچہ دے رہا ہے وہ سر کہہ رہا ہے یہ حسنِ سلوک ہے جس میں مطلب شامل ہے اب آئی کے میں حسنِ اخلاق کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں حسن اخلاق کیا ہے حسن اخلاق کسی دنیا دار کے پاس میں نہیں ہے میرے اور آپ کے قریب آقا کے پاس میں ہے آپ کہو کہ کیسے بتا چلے گا تو آج جہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے قرآن سے آلم تصفر بھی سوال کیا قرآن 쳐گرہ یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی سیرت کیسی تھی میرے مصطفیٰ کی رفتار میں نے نہیں دیکھی بتا تو میرے مصطفیٰ کی رفتار و بسفار کیسی تھی اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میں نے مصطفیٰ کے چلنے کو نہیں دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے بیٹنے کو نہیں دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے کھانے اور پینے کو نہیں دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے سونے اور جاگنے کو نہیں دیکھا ہے اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کے قدم کیسے تھے جب میں نے قرآن سے یہ سوال کیا تو پربردگاری عالم مصطفیٰ کے قدموں کے تعلق سے کلا میرا پانی میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى وَإِنَّكَ لَعَلَى میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ کی قدم کیسے تھے تو پرپردگارِ عالم مصطفیٰ کی قدموں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَانْتَخِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدْ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی ہاتھ کیسے تھے تو پرپردگارِ عالم اپنے مصطفیٰ کی ہاتھوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْتَعِدِهِمْ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی تو پرپردگارِ عالم مصطفیٰ کی آنکھوں کے تعلق سے قدم ربانی میں ارشاد فرماتا ہے مَا زَقَلْ بَسَرُوَ مَا تَغَا مَا تَغَدْرَا مِنْ آَيَا تِرَبْ بِحِ الْقُبْرَا میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی تو پرپردگارِ عالم مصطفیٰ کی زبان کے تعلق سے سبتائیس میں فارے میں ارشاد فرماتا ہے مَا يَنْتِقُوا نِلْحَوَا مَا اِنُهُوَا ہِلَّا وَحَنِ يُوحَا میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے مَا اِنِ مُصطفیٰ کی زبان کا سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے مَا اِن مُصطفیٰ کی اولاد کی قصرت کیسی تھی تو پرپردگارِ عالم مصطفیٰ کی اولاد کی قصرت کے تعلق سے تیس میں پارے کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے تیس میں پارے کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے میں نے قرآن سے پلک سوال کیا مصطفیٰ کی رسالت کیسی تھی تو پربردگار عالم اپنے محبوب کی رسالت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے میں نے قرآن سے سوال کیا این قرآن درائیتو بتا دے میں نے مصطفیٰ کا مرات کا سفر کیسا تھا تو پربردگار عالم پندر میں پارے کے شروع میں اپنے مصطفیٰ کی میرات کے سفر کے تعلق زرشاہ پر بات آئے میں نے قرآن سے پھلک کے سوال کیا اے قرآن ترہیے تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا فابر کیسا تھا اختیار کیسا تھا میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ترہیے تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی رحمت کیسی تھی تو پر بردگار عالم اپنے محبوب کی رحمت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ترہیے تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی نورانیت کیسی تھی تو پر بردگار عالم مصطفیٰ کی نورانیت کی تعلق سے ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ترہیے تو بتا دے میرے مصطفیٰ کا اقلاق مسطفہ کا کردار کیسا تھا مسطفہ کی سیرت کیسی تھی تب پر باردگار عالم مصطفہ کی آخلاق مسطفہ کی سیرت کے تعلق سے رشاعت کرماتا ہے فلاقت کانا لیکن فی رسول اللہ مائین قرآن سے پھلچ کے سوال کیا اے قرآن ذراییت اب امر مصطفہ کی محبت کیسی تھی تب پر پردگار عالم مصطفہ کی محبت کے تعلق سے رشاعت کرماتا ہے میں نے قرآن سے پلٹ کے سوال کیا قرآن میں مصطفیٰ کی بارگاہ کے علقاء کیا 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 تو کہیں پہ مصطفیٰ کو میرا رب یا ایوہ المدسر کہہ رہا گئے کہیں پہ یا ایوہ المزمیل کہہ رہا گئے کہیں پہ طاقہ اور یاسین کہہ رہا گئے میں نے قرآن سے آخر میں سوال کیا عنہ دریئے تو بتا دے میرے مصطفیٰ کا نام کیا تھا تو پر بردگار عالم مصطفیٰ کے نام کے تعلق سے رشاعت فرماتا ہے محمد الرسول اللہ میں نے قرآن سوال کی آخر میں قرآن ذرا یہ تو بتا دیں مرم مصطفیٰ کی ایڈیات حرسلے کے پیشانی مبارک تک کا پورا نورانی مجسمہ مصطفیٰ کا کیسا تھا تو پر بردگار عالم تیس میں پارے کے آخر میں رشاعت فرماتا ہے وَدْدُحَا بَلْلَيْنِ عِدَىٰ سَجَا مَا بَتَّعَكَ رَبْتُكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَقَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَا سَوْفَ يُحْدِكَ رَبْتُكَ فَتَرْضَا عَلَمْ لِي جِسْكَ يَتِيمًا فَعَفَا وَبَدَدَكَ ضَالًا فَحَدَا وَبَدَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا وَامَا الْيَتِيمًا فَلَا تَنْحَر وَامَا بِنِ عِبَتِ رَبِّكَ فَحَدِثَ میں نے قرآن سے آخر میں سوال کیا اے قرآن تُو نے مصطفیٰ کے پیروں کا ذکر کیا لیکن تُو نے پیروں کو عظیب نہیں کہا تُو نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کیا لیکن تُو نے ہاتھوں کو عظیب نہیں کہا تُو نے مصطفیٰ کی زمان کا مصطفیٰ کی آنکھوں کا مصطفیٰ کی صیرت کا مصطفیٰ کی اخلاق کا مصطفیٰ کے کردار کا ذکر کیا لیکن تُو نے کسی بھی چیز کو عظیم نہیں کہا اے قرآن طرح یہ تو بتا دے مصطفیٰ کا عظیم بصف کیا گئے مصطفیٰ کی عظیم شاید مصطفیٰ کی عظیم چیز کیا گئے تو قرآن مجھے عالم تصفر میں جبار دیتا ہے اے مصطفیٰ کے غلام سن لے مصطفیٰ کا عظیم بصف سننا چاہتا ہے تو پر بردگارِ عالم مصطفیٰ کی عظیم بصف کے تعلق سے رشان برماتا ہے وَإِنَّا قَلَعَلَى خُلُوبِ عظیم حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے جب پرائلی کے قدوم منار کی نظر جب پرائلی کے افتاد بغل پرائلی کے مظہر کی نظر مصطفیٰ کے اخلاق میں پڑتی ہے تو پرائلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے پکارتے ہیں تری خلق کو حق نے عظیم کیا تری خلق کو رفنے چمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا جہا تری خالقِ حسنِ عدا کی قسم اور حضور نظمِ میاں مہرارہ سے فرماتے ہیں آغاز سے آخر ان کے حسی بیان کا کیسا انوکٹنی ہے اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے کم ممکن ہے فرمیدہت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی خلیل اللہ کو بھی میرے مصطفیٰ کی حاجت ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں لیکن ہم کیسے بھی صحیح گناہگار صحیح خطاکار صحیح عشیہ شعار صحیح مکار صحیح لیکن مصطفیٰ کے امتی تو ہے نا ہمیں مصطفیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے ہمارے گلے میں جو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے ہمیں اس پر بھروسہ ہے اب آئیے میں اسی مدینے کی بات کرنے لگا ہوں بڑی سادہ لوگ افتگو آپ تک پہنچانے لگا ہوں اب آپ کی طبیعت لگے گی آپ کو پتا چلے گا میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ بہی مدینہ ہے جس مدینے کے تعلق سے آپ کے مسجد کا امام پانچ مرتبے مسلحے پہ بیٹھ کے کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے آئیے وہ مدینہ مدینہ کیسے بنا گئے ارے یہ مدینہ مدینہ نہیں تھا جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے یہ مدینہ تو بیماریوں کا گھر تھا اس کا نام تھا یسرب یسرب کے معنی آتے گئے بیماریوں کا گھر یہ بیماریوں کا گھر تھا جب میرے مصطفیٰ پیغمبر تشریف لے آئے کریم آنکہ آگئے تو یہ مدینہ مدینہ بن گیا کیسا مدینہ بن گیا ایسا مدینہ بنا کے اگر کسی بیمار کو پری دنیا کے اندر شفا نہیں ملتی ہو تو اگر مدینہ کی خاک اگر ذرا سی اس کو پانی میں گھول کے پلا دی جائے تو اس کے تمام تر اس کے تمام تر امراض دور ہو جاتے ہیں اس کی تمام تر پریشانی اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے چلیے بھائی عالم تصبر میں تلمانچی سے اٹھا کر اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اور تمام تر سنی جنتی مسلمانوں کو عالم تصبر میں مدینہ کی مقدس زمین پر لے جانا چاہتا ہوں چلیے مدینہ شریف کے مقدس زمین پر مدینہ کے مدینہ وہی مدینہ جس مصطفیٰ نے مدینہ میں مصطفیٰ نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے گئے آپ نے دیکھا نہیں میرے مصطفیٰ آئے گئے تب ہی تو لڑکیوں کو بیٹیوں کو عزت ملی ہے برنہ بیٹیوں کو زندہ تفن کیا جاتا تھا برنہ بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا میرے مصطفیٰ آگئے تو بیٹیوں کو عزت ملتی ہوئے نظر آئی ہے وہی مدینہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے اسی مدینہ کے اندر ایک بیبا عورت رہتی تھی وہ عورت کسی مسلمان کی نہیں تھی یہودی کی بی بی تھی اس کے شوہر کا انتقال سات سال پہلے ہو چکا تھا لیکن جب اس کا شوہر مرا تھا تو اپنی بی بی کی گود میں ایک ننی سی امانت دے کر کے مرا تھا وہ امانت کوئی اور نہیں تھی وہ امانت تھی ایک چھوٹی سی بچی کی شکل میں لیکن جب اس کے باپ کو مرے ہوئے سات سال ہو گئے تو سات سال کی بچی جب ہو جاتی ہے سات سال کی تو رات کے سناتے میں مدینہ کے تمام بچے سو رہی تھے مدینہ کی تمام عورتیں سو رہی تھی مدینہ کی تمام بیٹیاں سو رہی تھی مدینہ کی تمام لڑکیاں سو رہی تھی مدینہ کی تمام مائیں سو رہی تھی مدینہ کی تمام در لوگ سو رہی تھی لیکن بہی یہودی کی یتیم بچی اپنی ماں کے دامن کو پکڑ لیتی ہے پکڑ کے کہتی ہے میری ماں میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ماں نے کہا تھا میرے لال تم مجھ سے کون سوال کر رہی ہے ارے یہ رات کا سٹناٹا ہے رات کا پیدا پہر ہے مدینے کے اندر تو تمام بچے سو رہے ہیں ارے تو تو ابھی کم سنی کی زندگی جی رہی ہے ننی سی عمر ہے تیری عمر ہی کیا ہے ارے تو اتنا بڑا سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہے پتہ تیرا سوال کیا ہے بچی نے کہا تھا میری ماں میرا سوال یہ ہے میں سات سال سے دیکھ رہی ہوں میرا باپ دنیا چھوڑ کے رہلت کر کے کوچھ کر کے چلا گیا ہے جب سے میرا باپ گیا ہے میں یہ دیکھتی ہوں جب اسے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے میری ماں تمہارے سر پہ اڑنے کے لیے میں نے کبھی اڑتے ہوئی چادر نہیں دیکھی ہے میری ماں تمہارے بدل پہ پھٹا ہوا لباز ہے بوسیزہ لباز ہے میری ماں تمہارے سر کو چھپانے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے اور حال یہاں تک پہنچ گیا ہے میری ماں مجھے تین دن ہو گئے ہیں بھوکے پیاسے اس گھر میں جب جب بھی میں شام کو تم سے کھانا طلب کرتی ہوں میری ماں تم اب پانی کو پانی کو ہانڈی میں کر کے چولے پر چڑا دیتی ہو اور مجھے دلاسہ دے کے اپنے کلیجے سے لگا کے سلا لیتی ہو میری بیٹی دیکھ ہانڈی میں کھانا بن رہا ہے بن جائے گا تو تجھے دے دیا جائے گا لیکن جب صبح کا سورج نکلتا ہے میں چولے کے قریب جاتی ہوں میں ہانڈی کے قریب جاتی ہوں تو نہ کھانا ہوتا ہے نہ پانی کا پتہ ہوتا ہے میری ماں مجھے تین دن ہو گئے بلگتے ہوئے سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے میری ماں جب ہمیں کھانے کے لیے کھانا اس مدینے میں کوئی نہیں دے سکتا تو پھر ہم مدینے میں رہ کے کریں گے کیا زمین پر رہ کر کے ہم کریں گے کیا میری ماں کا مدینے کے اندر اتنا بڑا کوئی امیر اعظم نہیں ہے مدینے کے اندر تو بڑے بڑے پیسے والے رہتے ہیں مدینے کے اندر تو بڑے بڑے رئیس اعظم رہتے ہیں مدینے کے اندر تو بڑے بڑے عزت والے رہتے ہیں لیکن میری ماں ذرا یہ تو بتا دو کہ مدینے کے اندر کوئی اتنا بڑا امیر نہیں ہے جو بجیتیم کو بھر پیٹ کھانا کھلا سکے جب ایک ننی سی بچی نے اپنی باہ سے اتنا کہا تھا اسلام کے مقدس شہزادوں یہ جتنی ماں ہیں میری نگاہوں کے سامنے بیٹی ہوئی ہیں ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے یہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں یہ تو ماں کا دل ہی سمجھ سکتا ہے اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اس پاس سے اندازہ لگا لیجئے گا اگر ماں کا بیٹا اگر ایک آنکھ سے بیکار ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے لال تیرا سانی نظر نہیں آتا ہے میرے چاند تیرے جیسا تو دنیا میں نظر نہیں آتا ہے اگر ماں کا بچہ اگر کالا بھی ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے لال تجیسا حسین و جمین تو کوئی دیکھا نہیں ہے یہ محبت کی بولی ہوتی ہے میرے پیارے